ہم اروند کیجریوال کی اس نئی یاچکہ کا ایک بلیک اینڈ وائٹ وشلیشن آپ کے لئے کریں گے جس میں انہوں نے سپریم کورٹ سے اپنی زمانت سات دن کے لئے بڑھانے کی مانگ کی ہے اروند کیجریوال کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے بعد سے ان کا وزن سات کلوگرام کم ہو چکا ہے اور ان کے بلڈ میں کیٹون لیول بڑھ گیا ہے جو کسی گمبھیر بیماری کا سنکیت ہو سکتا ہے اور اسی بیماری کا پتہ لگانے کے لئے ڈاکٹروں نے انہیں کچھ ٹیسٹ کرانے کے لئے کہا ہے جس کے لئے انہیں ایک ہفتے کی محلت چاہیے اور وہ اب دو جون کی جگہ نو جون کو جیل جانا چاہیں گے میں نے سات دن تک کیول اپنے ٹیسٹ کرانے کے لئے کیونکہ میرا وزن سات کلو آپ کو ویسی دکھ رہا ہوگا جو لوگ میرے کو جانتے ہیں کہ وزن بہت زیادہ گر گیا ہے سات کلو وزن اگر کسی ویکتی کا ایک مہینے میں گر جائے بینہ کسی کارن کے تو یہ بہت سیریس پروگلم ہوتی ہے تو ڈاکٹرز نے کہا ہے بہت سارے ٹیسٹ لکھے ہیں ایک ہی ہفتہ میں نے مانگایا کہ ایک ہفتے کے اندر میں اپنے سارے ٹیسٹ کرانوں گا ایسا ہو سکتا ہے ان ایکسپلینڈ ویٹ لاؤس جو ہے یہ بہت سیریس چیز ہے کوئی سیریس بیماری ہو سکتا اندر چل رہی ہو اور پتہ نہ چلے اور بعد میں فیز ٹو فیز ٹری میں پہنچ جائے بیماری جب بہت لیٹ نہ ہو جائے تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ سارے لوگر ٹیسٹ ہو گئے تو کم سے کم پتہ چل جائے گا کہ اندر کچھ سیریس پر نہیں دی اروند کجریوال جس میڈیکل ٹیسٹ کا حوالہ دے کر اپنی بیل کو سات دن کے لیے بڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں اس ٹیسٹ کا نام ہے پوزیٹرون ایمیشن ٹومگریفی کمپیوٹڈ سکین ہمارے دیش کے جو ڈاکٹرز ہیں یا جو میڈیکل بھاشا کو سمجھتے ہیں وہ اسے زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے سنگشپت میں اسے پی ای ٹی سی ٹی ٹی تیسٹ کہا جاتا ہے پیٹ سی ٹی ٹی تیسٹ بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ ٹیسٹ کینسر کی جانچ کے لیے کرایا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ کو کرنے میں صرف آدھا گھنٹا یعنی تیس منٹ کا سمجھتا ہے لیکن اروند کجریوال نے اس ٹیسٹ کو کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے سات دن یعنی ایک سو اڑھ سٹھ گھنٹے کا سمجھ مانگا ہے اور اسی لیے ابھی یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اروند کیجریوال باقی کے 166 گھنٹے اور 30 منٹ کیا کرنے والے ہیں اور سوچئے جو ٹیسٹ 30 منٹ میں ہو سکتا ہے یا بہت میں کہتا ہوں آپ کو 45 منٹ میں ہو جائے گا یا ایک گھنٹے میں بھی ہو جائے گا آج کل آدھے دن میں آپ کا فل باڈی چیک اپ ہو جاتا ہے جن لوگوں نے کرایا ہوگا آپ میں سے بہت سارے لوگ فل باڈی چیک اپ کراتے ہیں آج کل آدھے دن میں ہاف دے میں فل باڈی چیک اپ ہو جاتا ہے اور ایک دن میں تو آپ جو چاہے ٹیسٹ کرا لو صرف ایک دن لیکن اروند کیجریوال ابھی جیل سے باہر ہیں انہیں دو تاریخ تک بیل ملی ہوئی ہے وہ اپنے ٹیسٹ ابھی کیوں نہیں کروا رہے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے لیے اپنے سواستے کے لیے سمیں کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں اروند کیجریوال کو دو جون کو سرنڈر کرنا ہے اور اس حساب سے اب بھی ان کے پاس پورے پانچ دن ہیں جن میں وہ آسانی سے دلی کے کسی بھی اسپطال میں جا کر کسی بھی لیب میں جا کر اپنے سارے میڈیکل ٹیسٹ کرا سکتے ہیں وہ دلی کے مکھے منتری ہیں انہیں لائن میں بھی لگنے کی آوشکتہ نہیں ہے جیسے ہی جائیں گے ان کا پورا ٹیسٹ سارا کام منٹوں میں ہو جائے گا تو پھر جا کیوں نہیں رہے لیکن وہ کر کیا رہے ہیں اپنے سواستے کو اگنور کر کے فلحال وہ پنجاب میں آم آدمی پارٹی کے لیے پرچار کر رہے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے اپنی جان سے زیادہ ضروری راجنیتی اور ستہ ہے اور سوچئے ان کا پریوار بھی انہیں ایسا کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کیجریوال کا جو پریوار ہے اسے تو انہیں کم سے کم بنانا چاہیے کہ کیجریوال صاحب کو ستہ کے پیچھے دوڑنے کی بجائے اس سمیں راجنیتی کی بجائے اپنی صحت پر دھیان دیں کیونکہ جان ستہ سے زیادہ عوشق ہے تو کیجریوال کے پریوار کو انہیں سمجھانا چاہیے دوسرا کیجریوال کی پارٹی بھی کیسی پارٹی ہے کہ اتنی بیماری میں جب کیجریوال صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کینسر کا بھی اندیشہ ہے مجھے کینسر ہو سکتا ہے میری کڈنی میں بہت بڑی سمسیاں ہو سکتی ہے مجھے کوئی گمبھیر بیماری ہو سکتی ہے ان کی پارٹی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور پھر بھی ان سے ایسی ستھی میں اتنا کام کروا رہے ہیں لگاتار دن رات اتنی گرمی میں 45-47 ڈگری ٹیمپریچر آج کل ہے اور اس میں کیجریوال صاحب سے اتنی محنت کرائی جا رہی ہے اور وہ ان کے پاس اتنا بھی سمیں نہیں کہ وہ اس چناؤ پرچار سے ایک گھنٹہ نکال کر اپنے ٹیسٹ کرا لیں تو آج تو ہم اروند کیجریوال جی کو یہ کہنا چاہیں گے خاص طور پر ان کے پریوار کو یہ کہنا چاہیں گے کہ دیکھئے ستہ تو آنی جانی چیز ہے ستہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے نیتاؤں کے جیون میں ستہ پرمننٹ نہیں رہتی ہے ستہ آتی جاتی رہتی ہے چناؤ آتے جاتے رہتے ہیں ہر پانچ سال میں چناؤ ہوتا ہے لیکن اگر سواستے ایک بار خراب ہو گیا اگر سواستے نے شریر نے ایک بار ساتھ دینا چھوڑ دیا تو پھر یہ جو راستہ ہے بڑا دور تک جاتا ہے اس لیے کیجریوال صاحب کو اپنے سواستے پر دھیان دینا چاہیے اپنے صحت پر دھیان دینا چاہیے اور اپنے ٹیسٹ جلدی سے جلدی کرانے چاہیے چناؤ پرچار بعد میں بھی ہو سکتا ہے دوسری بات اگر عدالت اروند کیجریوال کی اس مانگ کو مان لیتی ہے تو انہیں دو جون کی بجائے اب نو جون کو سرنڈر کرنا ہوگا اور وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں دیکھیں اس میں ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی مہتپون ہے دو جون سے نو جون تک وہ باہر رہیں گے اور اس طرح وہ چار جون کو جس دن لوگ سبا چناؤں کے نتیجے آنے والے ہیں اصل میں وہ اس دن اس سمیں جیل سے باہر رہنا چاہتے ہیں اروند کیجریوال شاید یہ امید کر رہے ہیں کہ کہیں غلطی سے بھی اگر ان کی قسمت چمک گئی اور وپکش سرکار بنانے کے ستھیتی میں چار جون کو آ گیا نتیجوں کے بعد تو وہ اس سرکار کا حصہ بننے کے لیے اپنے سمرتھن کی بھرپور قیمت مانگیں گے اور قیمت یہ ہوگی کہ وہ وپکش کی سرکار سے یہ کہیں گے کہ اگر ان کے خلاف چل رہے سب ہی کیس بند ہوتے ہیں تب ہی وہ سرکار کو اپنا سمرتھن دیں گے اور وپکش سے یہ قیمت وہ تب ہی مانگ پائیں گے جب وہ یہ بارگین کرنے کے لیے خود جیل سے باہر ہوں گے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل سے باہر رہیں اور اگر ایک پرسنٹ بھی ایسی کوئی سمبھاو نہ بنتی ہے کہ انڈیا گڑبندن سرکار بنانے کی استطیق میں آ جائے تو پھر گڑبندن کی سرکار میں پھر وہ اپنا پورا دباؤ ڈالیں گے اور اپنے کیس بند گرا لیں گے اور شاید اسی لیے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر عدالت سے نو جون تک کا ہی سمیں مانگا ہے دیکھئے اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے سامنے اس طرح کی آچکائیں آتی بھی ہیں لوگ لمبا ایکسٹینشن چاہتے ہیں لمبی محلت چاہتے ہیں ایک ہفتے کی کوئی نہیں چاہتا لوگ کہتے ہیں مجھے ایک مہینہ اور دے دیا جائے دو مہینہ دے دیا جائے یا پھر کہتے ہیں کہ ابھی پہلے میں اسپطال میں میری طبیت ٹھیک نہیں ہے پھر اس کے بعد دیکھیں گے لیکن کیجریوال نے صرف گن کر سات دن کی محلت مانگی ہے اب کہنے کو تو سات دن میں ایسا کیا ہو جائے گا کہ جریوال چاہیں تو آج بھی اپنا سارے فل باڈی چیک اپ کرا سکتے ہیں سارے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں لیکن انہیں دو جون سے نو جون کے بیچ ہی کرانا ہے وہ اس لیے کیونکہ چار جون کو نتیجے آئیں گے اور اگر ان کی قسمت چمک گئی تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ نئی سرکار میں گڑھ بندن کی سرکار میں ان کے لیے اپنے سارے کس بند کرانا بڑا آسان ہو جائے گا اور پھر انہیں ورک فروم جیل نہیں کرنا پڑے گا ورک فروم ہوم تو آپ نے سنا ہوگا لیکن کیجریوال ورک فروم جیل کریں گے اور اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ وہ ورک فروم جیل اس کے بعد کریں اور اس لیے انہوں نے اپنے چناؤ پرچار میں بھی بار بار یہ کہا ہے کہ اگر لوگوں نے انہیں ووٹ دے دیا اور انڈیا گڑھ بندن کو جتا دیا تو انہیں جیل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہے ان کا پورا فرومولا اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ بات بہت دور بھاگے پونھ ہوگی یہ بات ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ارویند کیجریوال اپنی سبھی ریلیوں میں لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ چناؤں میں اگر لوگوں نے عام آدمی پارٹی کو جتا دیا تو پھر انہیں جیل نہیں جانا پڑے گا جبکہ سچ یہ ہے کہ جریوال کی عام آدمی پارٹی دیش کی پانچ سو ترتالیس میں سے صرف بائیس سیٹوں پر لوگ سبا کا چناؤ لڑ رہی ہے پھر بھی آپ دیکھ لیجئے وہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ بیس دن بعد جیل میں واپس جانا ہے آپ لوگوں کا جو بٹن دباؤ گے وہ بٹن اگر خوب جھاڑو پہ دب گیا تو مجھے جیل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے دس مئی کو جب سپریم کورٹ نے اروند کیجریوال کو تیس دنوں کی انترم زمانت دی تھی تب بھی اروند کیجریوال کی طرف سے عدالت میں بار بار یہ بات کہی گئی تھی کہ انہیں چار جون تک کے لیے انترم زمانت دے دی جائے کیونکہ اس دن چناؤں کے نتیجے آنے والے ہیں لیکن عدالت نے ان کی اس مانگ کو خارج کر دیا تھا لیکن اب اروند کیجریوال کسی اور راستے سے اپنی انترم بیل کو بڑھوانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن دیکھیں انہیں کتنا بھروسہ ہے اس بات کا کہ اگر انڈیا گڑ بندن چناؤ جیت جاتی ہے اور ان کی سرکار بننے کی استطیع آتی ہے تو دیکھیں کیجریوال کو کتنا بھروسہ ہے کہ ایڈی ہو سی بی آئی ہو کوئی بھی ایجنسی ہو وہ سارے کی ساری ایجنسیاں ان کی نئی سرکار کی بات مانے گی اور کیجریوال کے خلاف سارے کیس بند کر دیں گی اس میں کیجریوال کو انہوں نے نا تو یہ سوچا کہ عدالتیں بھی ہمارے دیش میں ہیں عدالتوں سے انہیں سب سے پہلے یہ کیس بند کروانے ہوں گے تو ان کو لگتا ہے کہ عدالت بھی منیج ہو جائیں گی ان کو لگتا ہے کہ یہ ساری ایجنسی جو ہیں یہ بھی منیج ہو جائیں گی اور میرے جو کیس ہیں بڑی آسانی سے بند ہو جائیں گے یعنی یہ سب کچھ راجنیتی کے ذریعے راجنیتی جو ہے اپنے کیس بند کرانے کا ایک ٹول بن گیا ہے لیکن دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مان لیجیے اگر گلتی سے بھی ایسا ہو گیا تو آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں جتنے بھی بھرشت نیتاؤں کے خلاف کیس چل رہے جو موڈی سرکار کے دوران شروع ہوئے وہ سارے کیس بند ہو جائیں گے اور جن بھرشت نیتاؤں کے خلاف کیس بند ہو چکے ہیں وہ سارے کیس کھل جائیں گے